اینڈ بلیو می ایک ہی بار میں آپ لوگ کے انگوں کے سامنے کتنا زیادہ ایڈزیلٹ مجھے مل چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں دیکھو مجھے فل بوڈی کو لے کے بہت کوئی ایسے نہ آ رہے تھے کہ بھائی بتاؤ کچھ فل بوڈی وائٹ ہم کیسے کریں میرے بھائی آج کے سٹیڈو میں میں آپ کو ایک سوپ بنانا چکھاؤں گا جس سوپ کو آپ لوگ ایسیلی فولو کر کے میرے بھائی گھر میں آپ بناؤں گا ویسے سو اور پہ سے بھی کم کا بن جائے گا تو وہ سوپ آپ بنا کے ایسیلی میرے بھائی اپنی فل بوڈی کو آپ وائٹ کر ستے ہیں میں آپ کو لائیو ہر چیز کر کے بھی دکھاؤں گا کتنا اچھا ہوگا آپ سب کے لیے اگر آپ فرس ٹائم ہماری ریو ٹیل پہنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے چانسیں ملتی رہے تو ضرور ہم ایسیلی کو سبسکرپ کریں جب آپ سبسکرپ کریں گے ساتھ بیل کے کرنے کا سمپلی آپ لوگ نے بیل پہ کلک کرنا پر اول کا اپشن ہے کا تو کہاں لیے آپ لوگ نے اول پہ کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اور بیوری ریو آپ کو ہمارے چانسیں ملتی رہے سو کہاں چلے پھر ہم شروع کرتے ہیں سو فرش ایفل غائز یہ جو سوپ ہے بہت ہی آؤٹ کلاس اور بہت ہی پاور فل سوپ ہے آپ کی فل بوڈی وائٹ کرنے کے لیے تو میں آپ لوگوں سے روکیس کروں گا میری باتیں اچھے طریقے سے سننا ہے میں نے جاتا کہ آپ لوگوں کا کوئی سائی فیکٹ ہو جائے تو اس سے لیے بہتر یہ ہے دو منٹ نکال کے ایک ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا تو کہاں سب سے پہلے میں آپ کو ویسے لائیو ڈزلٹ دکھاتا ہوں تاکہ میرے بھئی آپ کے پیسے نہ زائے ہوں اگر آپ کو ڈزلٹ پسند آئے دن میرے بھئی آپ کو سوپ بنا لیجئے گا جیسے میں بتاؤں گا پروپلی ہر چیز سٹیپ کر کے اگر آپ اپنا سیکھ لیا تو کمال ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ لوگ لائیو ڈزلٹ دکھ لیں دن میرے بھئی وہ سٹیپ کرتے ہیں سو گائز یہ دیکھیں سوپ بن چکا ہے تقریباً آپ لوگ آنکوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے سو اب میں اس کو کروں گا میرے بھئی اپنے فیس کے اوپر یوز سو پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے اپنے فیس کے اوپر اس کو یوز کرنے لگا ہوں سو پرہ فیس کے اوپر تھوڑا تھا پانے لگا لیتا ہوں سوپ کو بھی تھوڑا لگا لیتا ہوں تاکہ میرے بھئی آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے سو اس کے بعد لگانے کے بعد آپ لوگوں نے فیس کے اوپر اسے رب کروانا ہے اس کی نورمل تھوڑی سی جاگ بنتی ہے کچھ زیادہ نہیں بنتی اس طریقے سے آپ لوگوں نے رب کروانا ہے تقریباً تھرڈی سیکنڈ کے لئے تھرڈی سیکنڈ رب کرواتا ہوں دن میں اپنے فیس کو واش کرتا ہوں اور ریلٹ آپ کو دکھاتا ہوں سو گائز یہ دیکھیں میں نے تھوڑا کر لی ہے اب میں اپنے فیس کو واش کرتا ہوں اور بلیو می ایک ہی بار میں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کتنا زیادہ ڈیزلٹ مجھے مل چکا ہے اور آپ کو یہ ڈیزلٹ بھی کافی پسند آئے گا ہم اپنی بوڈی کو پر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں سو یہ تو فیس تھا یار میں نے فیس کو پر یوز کر لیا تو بوڈی کیا چیز ہے آپ خود جانتے ہیں کہ سب سے جو سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا فیس سے ہوتا ہے بوڈی کے نسبت سو آپ کے معنی میں بات آگی ہوگی میرے بھائی کہ آپ اپنے فیس کو پر اسے یوز کر سکتے ہیں تو بوڈی کچھ بھی نہیں ہے سو آئی تنگ میرے خیال سے بوڈی کی زورتنگی تو نہیں ہے بوڈی فیس کو پر ہی کر لیا تو بیٹر ہو گیا ہے ویڈیو پر ساندھیں تو ضرور لائک کریے گا ہاں تو بھئیہ دیکھ لیے پھر آپ لوگوں نے ڈیزرٹ اینڈ کافی شوک ہو گئے ہو گئے برانہ کی بھی جلدی ہوگی بٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائی چلو باہ میں کرتے ہیں بعد اس کے بارے میں امپورٹن سب سے پہلے سوپ برانہ سیکھ لیجئے سو گائے سب سے پہلے آپ لوگوں کو لینا ہے قدو کش اور بھائی آپ کو لینا ہے ایک سوپ اس کا آپ کو half piece کر لینا ہے اب میرے بھائی ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو اگر آپ لوگوں نے یہ بنانہ سیکھ لیا تو میرے بھائی بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے وائٹن لانا بوڈی کو وائٹ کرنا فل بوڈی کو وائٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ ایزی ہر چیز کر لوگے میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ لو بنانا سیکھ لو بن گیا تو کمال ہو جائے گا سب سے پہلے جو آپ کے پاس سوپ ہے آپ نے وہ لینا ہے اور اس کو آپ نے قدو کش کرنا ہے اور آپ نے چھوٹے والے پارٹ سے کرنا ہے بریک بریک کرنا ہے اور میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں half سوپ لینا ہے اور اس کو آپ کو قدو کش کر لینا ہے چلی میں قدو کش کرتا ہوں دن آپ کے پاس زوا پیس آتا ہوں سو گائز میں نے سمپلی قدو کش کر لیا ہے اور آپ لوگ آپ کے سامنے ہیں اب ہم اپنے نیکس شیاب کی جانب بڑھتے ہیں سمپل اور ایزی سٹیپ ہے بس سمجھنے والے چلیے سب سے پہلے آپ ایک چلہ کا رینج کر لیں چلہ لینے اور اس کا فلیم جلا لیں سو گائز سب سے پہلے آپ لوگ ایسا کرنا ہے پینڈ رکھ لینا ہے میرے بھئی جو آپ کے پاس ایک شا بڑھتے ہیں جو گے آپ لوگ اس میں بنا لوگ ایزی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اب جو ہم نے ہمارے پاس سوپ جو ہم نے قدو کش کیا ہوا ہے وہ اپنے سوپ لینا ہے ہارپ سوٹ کا وہ اپنے اس میں سارا ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد نیکس بھئی آپ کو ایسا کرنا ہے میرے بھئی آپ کو لینا ہے واتر پانی لینا ہے اور سمجھ لیں ایک گلاس کا چھتائی حصہ تقریباً بنتا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے پانی کا تقریباً بس تو سمپلی بہت ہو گیا ہے اتنا بہت زیادہ ہے صرف اتنا ہی پانی آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد نیکس چیز میرے بھئی آپ کو جانا ہے میڈیکل سٹور پر اور وہاں سے ملتا ہے ہائیڈروجن اینڈ امونیم ہائیڈروجن پررکسائن ایڈ امونیم سلوشن جی دونوں چیزیں آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی پچاس پچاس روپے گی سمپلی میرے بھئی آپ کو ایسا کرنا ہے دونوں چیزیں پچاس کی ویسے ملے گی ایک چمچ آپ کو ہائیڈروجن لینا ہے اور وہ اس کے اندر ایک چمچ ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد نیکس چیز میرے بھئی رہے گا امونیم تو میرے بھئی امونیم لینا ہے اور آپ کو وہ بھی ایک چمچ امونیم بھی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد کافی ببلز بنیں گے آپ لوگوں نے ان چیز سے زیرا بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے میرے بھئی اس کے بعد میڈیکل سٹور سے آپ کو ملیں گے ایوین فور ہنڈر ایم جی کیپسل وائٹیمن ای کے تو یہ کیپسل ہیں میرے بھئی یہ کیپسل اس لیے ہے تاکہ بھئی آپ کے سکن تھوڑی گلو کرے گی میری شاپ سکن ہو جائے گی اس لیے ہم تین کیپسل لیں گے اس کے وائٹیمن ای کے جو ہمارے پاس ہے ایوین فور ایڈر ایم جی تو یہ اس کے اندر ہم پینچ کر دیں گے پھر اس کے بعد نیسچی رہے گی میرے بھئی بیکنگ سوڈا تو آپ کو تقریباً بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ پاوڈر نہیں لینا پھر اس کے بعد نیسچی میرے بھئی آپ کو چاہیے فیر لولی کریم اگر آپ کے پاس فیر لولی آلو ٹھیک ہے نہیں تو بھئی وہ ملتی ہے کریم وہ ایڈ کر لی جیگا وہ بھی نہیں تو گلو ایڈ لولی جو فیر لیگا نام چینجبہ وہ ہوگا ہے پھر آپ نے میرے بھئی ایسا کرنا ہے کہ ایک چمچ بھر کے فیر لولی کریم دینی ہے اور وہ آپ کو اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے تو سمپلی میرے بھئی ہماری جو تمام چیزیں وہ ایڈ ہو چکی ہیں تو اب آپ نے اس کو ہلانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بلکل خوشک کرنا ہے جا کوئی جو کہ اس کے موٹے موٹے پیس ہیں سب مل جائیں اور جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کیا وہ ساری آپس میں مل جائیں سو میرے بھئی آپ نے اس کو اچھے طریقے کیسے بنتا ہے یہ سوپ اور آپ لوگ بھی ایزیلی اس کو بنا کر یوز کر سکتے ہیں تو چلیئے میں اس کو بناتا ہوں اسے دکہ فیلم جلتے رہنے دینا ہے اور آپ نے اس کو بناتے رہنا ہے سوکائز یہ تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اور سوپ آپ لوگ کے آنگوں کے سامنے بلکل یہ چھوٹا سا رہ گیا بلکل تو یہ اب ہمارا سوپ بلکل آڈی ہے آنچ کو بند کر دیں اور اس سوپ کو بھئی کسی بھی یعنی کہ آپ لے لیں بھئی کنٹینر میں آڈ کر لیں یہاں پہ آڈی کہ بیسک یہ ہو کہ اس کو شیپ مل جائے ایک سوپ کی تو میں ایک چھوٹا سا بول لوں گا اور اس کے اندر میرے بھئی میں اس سوپ کو آڈ کر دوں گا ساتھ تھوڑا سا پریس کر دوں گا تاکہ یہ بلکل نہ شیپ آجے اس میں سوپ کی تو یہ آپ کا سوپ بن جائے گا تو اس کو ہم نے شیپ دے دنی ہے سوپ کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سوپ ہو گیا اس کو میں تھوڑا پریس کر کے ساتھ لگاتا ہوں بلکل اور آپ نے اسے چھوڑ دیا تاکہ بلکل یہ ہارڈ ہو جائے دین میں آپ کے پاس ساتھ ہوں جب یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ ازیلی بنا بھی سکو گے بٹ ایک چیز اگر آپ لوگ سکن کے اوپر پر فیس کے اوپر میں رسک کے اوپر نہیں جاؤں گا میں آپ لوگوں سے رکیس کروں گا میرے بھائی دیکھو اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ڈینجرس چیز ہے سکن کے اوپر لگاؤں گا سکن جل جائے گی کچھ ایفیکٹ ہو جائے گا تو بیٹر یہ ہے کہ اپنے ہینڈ کے اوپر آپ دو سے تین بار ٹرائے کر کے دیکھ لو دن میں ایک سے دو بار لگانا ہے صرف آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد سکنڈ ہے آپ نے 1-2 ڈیم لگانا ہے جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی سکن کے اوپر کسی بھی قسم کا یہ ایفیکٹ نہیں چھوڑا آپ کو سائیڈ فیکٹ یہاں سے نہیں ہو رہا سو پھر آپ اپنے فیس کو پر لگا لیجئے گا بٹ میں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے کسی قسم کا بھی مسئلہ جاتا فیس کو بھی آپ اسے پلائے کر سکتے ہیں اپنے فل بوڈی کو اوپر بھی پرائیوٹ پارٹ کو پر بھی وائٹ 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 ہر چیز ساملا کلر بیٹر ہو جاتا ہے میرے پر بہتر ہو جاتا ہے آپ کا جو کلر اس کی کمپلیشن بیسٹ ہو جاتا ہے ٹیکسر اچھا ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا فل بلیک والا یہ چیز نہیں سیدھی بات ہے جھوٹ بول گئے ملنا یہاں سے کچھ نہیں ہے آپ لوگا جو بھی کوئیسٹن ہے اس ویڈیو کو بارے میں نے کلیر کر دیا آپ لوگا کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو ضرور کریں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہے ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا اتنی گرمی میں میں گھیلا ہو گئے تو بھائیو لائک کر دو بھائی میرے بانی اور پھر ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیچ فیلم تب تب لیے اجازت دیجئے اللہ